الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ محترم سامعین ناظرین مرد و خاتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہر طارر نامی خاتون نے ایک ٹویٹ جائری کیا ہے اسے ذرا سنیں مہر طارر کہتی ہے حمدی مسلمان ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ نہ تو کوئی سیاستدان کر سکتا ہے نہ کوئی مولوی نہ کوئی صحافی نہ کوئی دانشور اور نہ ہی کوئی آئین حمدی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس عقیدے کو قبول یا مسترد کرنے کا حق صرف ایک ذات کو ہے اللہ تعالیٰ دوستوں نے مجھے اس ٹویٹ کی کاپی کی ہے کہ میں بھی اس بیان کا نوٹس لوں میڈم سے میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ نرز قادیانی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی ہیں قادیانیوں کے اب چال یہ ہے کہ ان کے مربی اور مناظر مبلغ وہ منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں تو عورتوں کو انہوں نے آگے کر دیا ہے قادیانی اپنے آپ کو کسی قانون کا پابند نہیں سمجھتے علامہ محمد اقبال مفقر پاکستان نے قادیانیوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ اسلام اور وطن کے غدار ہیں ان سے کچھ بھی باہید نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ محر تارڑ نے مرز قادیانی کے عقائد نہیں پڑے اگر اس میں ان کے عقائد پڑے ہوتے تو وہ اس قسم کی رائے زنی نہ کر دی مرز قادیانی اس نے جو کچھ امت مسلمہ کے خلاف حرزہ سرائی کی ہے غالباً وہ محر تارڑ کے نظر سے جو ہے وہ نہیں گدری کوئی غیرت مند شخص وہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا محر تارڑ نے کہا ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو کافر یا مسلمان کہے کافر اور مسلمان بنانے کا ذابطہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اسلام کی کچھ حدود اور نظریاتی حدود ہیں جو لوگ ان حدود کو پامال کرتے ہیں یا حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی شخص کو وہ کسی قسم کا نبی مانتے ہیں تو ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ بے شک کافر دجال اور دارہ اسلام سے خارج ہوں گے خاتون نے کہا ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ قادیانیوں کے بارے میں یہ فیصلہ دے بھائی اگر کسی اور کوئی حق نہیں ہے کہ قادیانی کو کافر کہے تو مرزا غلام قادیانی کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ نے نہ ماننے والوں کو وہ جہنمی جنگلوں کے سور اور کنجرین کے اولاد کہے اور اس کے بیٹوں مسجیر الدین محمود مشیر احمد احمد کو کیسے جرت ہوئی وہ اپنے باپ کے امان نہ لانے والے کو کافر اور دار اسلام سے خاری قرار دیں کہ ان کو بھی اس قسم کی کوئی حق نہیں تھا کہ انہوں نے اس قسم کے بیانات مز قادیانی امان نہ لانے والوں کے بارے میں اخیالات کا اظہار کیا ہے اگر منکرین ختم نبوت وہ جھوٹے اور مرتد نہیں ہیں تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ قذاب کے خلاف جانگ کیوں کی تھی اگر آئین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے نظریات کو دیکھ کر اس کے کفر اسلام کا فیصلہ کرے تو پھر قادیانی کس آئین اور قانون کے تحت اپنے لئے حقوق خاتون نے تمام اداروں کی توہین کی ہے خصوصا قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ کی تو میں کہنا چاہوں گا قومی اسمبلی سے اور سپریم کورٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کے باغیانہ بیان کا ضرور نوٹس لینے چاہئے والسلام محمد علیہ چنیوٹی امیر انٹرنیشنل ختم نبوت مومن پاکستان و ناظر اعلی ادارہ مرکزی دعوت ارشاد چنیوٹ پاکستان